دوستو نمسکار باریس کے موسم میں بکریوں کو سردی زکام بہت زیادہ پریسان کرتا ہے ایسا یہ کمنٹ ہمیں کیا ہے ہمارے گورو اٹھاؤ لے جنے اور انہوں نے پوچھا ہے سر باریس کے موسم میں سردی زکام بکریوں میں بہت زیادہ ہو رہا ہے پلیز علاج بتائیے کارن کیا ہے کارن ہے ان کی لو ایمیونیٹی یعنی ان کی ایمیونیٹی گر گئی ہے پہلے آپ ان کی ایمیونیٹی کو بلڈ اپ کیسی ایمیونیٹی کے لیے آپ نے ہلدی آولا اور سوپ ان تینوں کا جو پاوڈر مکس اف ہے اسے آپ دیجئے نمبر ون ہے اس میں آپ کو لینی ہے ہلدی ٹارگیٹ کیا ہے ٹارگیٹ ہے ایمیونیٹی بڑھانے کا اور سردی زکام سے ریلیٹیڈ جو ایمیونیٹی ہے وہ بڑھے گی ہلدی آپ دیجئے لے لیجئے چلیے پانس گرام ماتر پانس گرام آپ ہلدی لے لیجئے ماتر پانس گرام ہلیں آپ سوپ کا پاوڈر لے لیجئے لینا ان سبی کا پاوڈر ہی ہے آپ کو اور آولا جو سوکا آولا ہوتا ہے اس کا بھی آپ پاوڈر لے لیجئے یہ بھی آپ کو پانس گرام ہلیں لینا ہے تو تینوں کو آپ نے لے لیا اور تینوں کو لے کر کے اور پیس لیں اور پیس کر کے پاوڈر بنا لیں اور یہ پاوڈر آپ اپنی بکریوں کو کھلائیں تو سردی زکام ماری جو سکایتیں ہیں وہ کافی کم ہو جائے گی لیکن اگر آج ہی ہو رکھی ہے تو کیا کرو گے بھائی تو آج ہی اگر سردی زکام سے پیڑیت ہے تو اس کے لیے جو اپنا جو فرمولا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں ہم لیتے ہیں تین کپ چائے ایک نارمل بکری جو ہے تیس کلو کی اس کے لیے ہم تین کپ چائے لیتے ہیں اور اس تین کپ چائے میں ایک آپ درس سوزن بخار والی گولی ملا دیجئے اگر آپ کو پسوں کے مل رہی ہے تو میلونیکس مل جائے گی جسے ہم بولتا ہے بولس میلونیکس یہ آپ کو ہاپ بولس دینی ہے اور بیڈی دینی ہے یعنی صوبے شام آدھی آدھی گولی صوبے شام آپ دے دیجئے چائے میں ملا کر کے دینا ہے تو بہت اچھا کام کرے گا لیکن اس چائے کے ساتھ بھی آپ کو حلدی اور کالی میرس ملانا ہے یہ دونوں بہت زیادہ ضروری چیزیں ہیں تو چائے میں ہی آپ ملا دیجئے حلدی حلدی لے لیجئے پانچ گرام ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ کالی میرچ بلیک پیپر کالی میرچ تو کالی میرچ جو ہے وہ بھی آپ کم سے کم بیس پیس ایک بکری کو دیں گے بیس پیس تو بیس پیس جو آتے ہیں وہ بھی آپ ایک بکری کو صوبے دے سکتے ہیں اور شام کو بھی دے سکتے ہیں ماتر دو دن آپ کو دینا ہے تو یہ ڈوز اگر آپ دیتے ہیں تو شورلی جو سردی زکاہم کی پرابلم ہوئی ہے اس سے آپ اپنی بکریوں کو بچا سکتے ہیں